ہیلو نیئر سنڈیئرز ویلکم دو لا فینس دوستو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ آرٹیکل ایٹ آف دے کنسٹویشن آف پاکستان پہ ہے فنڈامینٹل رائٹ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ فنڈامینٹل رائٹ کیا ہے تو فنڈامینٹل رائٹ کا مطلب ہے وہ رائٹ وہ حقوق جو پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہو یہ وہ رائٹ ہے جو پاکستان کا ہر شہری اس کو حاصل کرنے کے لئے اہل ہے اس کے قابل ہے تو یہ کسی کاسٹ کسی بھی مذہب کسی کاسٹ یا کسی بھی کلاس ان ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کر یہ حقوق دیے جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھائی اس کا ریلیجن یہ ہے اس کی جو ہے وہ کاسٹ یا اس کا جو ہے کلاس اس کا جو ہے وہ گروہ یہ ہے تو یہ رائٹ اس کو نہیں دیے جائیں گے نہیں یہ ہر پاکستان کے شہری کے لئے یہ رائٹ ہیں اور ایک جو الیجیبلٹی اس کے لئے ہے پھنڈامینٹل رائٹ کے لئے وہ یہ ہے کہ پھنڈامینٹل رائٹ کے لئے پاکستان کا شہری ہونا لازمی ہے جس جو الیجیبلٹی ہے وہ ہے سیٹیزن آف پاکستان تو آرٹیکل ایٹ پہ آتے ہیں لاز انکنسسٹنٹ ویٹھ اور ان دیروگیشن آف پھنڈامینٹل رائٹ تو بھی وائٹ وہ سارے لاز جو پھنڈامینٹل رائٹ کے خلاف ہوں گے یا پھنڈامینٹل رائٹ کو ڈیمائز کریں گے تو وہ سارے لاز جو ہیں وہ وائٹ ہوں گے وہ کالی دم ہوں گے تو اس میں یہ تین چیزیں اہمیں کوئی تھی لا کسٹن یا یوزیج جس کو کانون کی حصے تو ہو وہ اگر اس چیپٹر مینس پھنڈامینٹل رائٹ کا جو چیپٹر ہے اس کے پیریلل نہ ہوں گے جو اس میں بات کہی گئی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ اگر نہیں بنائے گئے ہیں وہ اور اس چیپٹر کی خلاف ہیں تو وہ سارے لاز جو ہیں وہ وائٹ ہوں گے وہ کالی دم ہوں گے اور جو کلاسٹ ہوئے اس نے یہ بتائے گیا ہے کہ اسٹیٹ ایسا کوئی بھی لا نہیں بنا سکتی جو لا اس چیپٹر فنڈامینٹل رائٹ کے خلاف ہوگا یا فنڈامینٹل رائٹ کو جو ہے وہ کم کرے گا تو اسٹیٹ جو بھی لا بنائے گی وہ فنڈامینٹل رائٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بنا سکتی ہے تو دوستو دین کلاسٹری میں استثناء کی بات کی گئی ہے ایکسپشنز کی بات کی گئی ہے یہ آرٹیکل جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوگا جو نیچے دیئے گئے لاز میں اس پر اس پر وہ سارے لاز جو آرمڈ فورسز یا پلیس کے متعلق ہیں اور جو لا فورسز ایجنسیز ہیں اس کے متعلق ہیں جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پبلک آرڈر کو مینٹین رکھتے ہیں اور جو ڈسیپلین ہیں اس کو مینٹینس میں رکھتے ہیں تو یہ لا انفورسز ایجنسیز کے لاز پر جو ہے وہ یہ آرٹیکل اپلائے نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو پراغرم بی ہیٹ میں یہ بتا گیا ہے کہ فرسٹ شیڈیول جو پاکستان کے آئین کا فرسٹ شیڈیول جو ہے اس میں جو لاز ہیں اس کو جو ہے استثناء حاصل ہے تو آئین دیکھتے ہیں فرسٹ شیڈیول کو یہ دوستو یہ فرسٹ شیڈیول آرٹیکل ایٹھ تری بی اینڈ کلاس پور تو یہ جو ہے اس میں بتا گیا ہے لاز ایگزمٹیٹ پھرام دے آپریشن آو آرٹیکل ایٹھ کلاس ون اینڈ ٹو تو اس میں یہ سارے جو بھی لاز ہیں اس کو استثناء حاصل ہے یہ دیکھیں اس میں پریزیڈنس آرڈرز ریگولیشنز پیڈل ایکس ہیں یہ جو دیئے گئے ہیں فرسٹ شیڈیول میں آرڈیننس پریزیڈنس پروانچل ایکس پروانچل آرڈیننس پریزیڈنس آرڈرز ریگولیشنز یہ سارے تو فرسٹ شیڈیول میں دیئے گئے ایکس لاز آرڈیننس ان لاز پہ آرٹیکل ایٹھ استعمال نہیں ہوگا اپلائے نہیں ہوگا تو یہ فرسٹ شیڈیول میں جو لاز کی لسٹ دی گئے گئے یہ یا اس میں اگر امنمنٹ کی جائے یا وہ امنمنٹ ہو یہ سارے ایٹھ پہ جو ہے وہ آرڈیکل ایٹھ اپلائے نہیں ہوگا آرڈیکل ایٹھ سے یہ سارے لاز فرسٹ شیڈیول والے جو ہے وہ اگزمٹیڈ ہے دین یہ بتایا گیا ہے کہ شیڈیول فرسٹ میں جو لاز دیئے گئے ہیں ان سارے لاز کو یہ بنیاد بنا کر اس کو جو ہے وہ ہم وائد نہیں کر سکتے کہ یہ آرڈیکل ایٹھ کی نفی ہے کیونکہ یہ اس کو اس پناہ آسل ہے تو اس بنیاد پر ان لاز کو ہم جو ہے وہ وائد نہیں کر سکتے دین کلاس فور میں ہیک کلاس تھری کے پراغراف بی کے باوجود جو اپروپیٹ لیجزلیچر ہے مثلا یہاں پاکستان میں پہلیامنٹ ہے وہ کمنسنگ بے کے دو سال کے اندر فرسٹ شیڈیول کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں جو لاز دیئے گئے ہیں اس کو اس آرڈیکل کے ماتد کر سکتی ہے مینس وہ اگر چاہے تو اس پہ یہ آرڈیکل ایٹ اپلائی کر سکتی ہے پارٹ ٹو ہافر شیڈیول میں جو لاز دیئے گئے ہیں اچھا یہ ٹو یئر کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو پارلیامنٹ ریزولیشن کے تحت اس میں سکس منت کی جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی کر سکتی ہے دین ایکسپلینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اپروپیٹ لیجزلیچر ہوگی وہ پارلیامنٹ جو مطلب شورہ ہے وہ ہوگی اور جو ریزولیشن ہوگا وہ نیشنل اسیمبلی کی طرف سے ہوگا means ریزولیشن اپ دے نیشنل اسیمبلی اس کے بعد کلار سائم ہے دے رائیس کنفرڈ بائی دس چیپٹر شل نار پی سسپینڈیڈ ایکسپٹ ایر ایکسپریسلی پروائیڈیڈ بائی دی کانسٹیٹوشن تو اس چیپٹر میں دیئے گئے رائیس سسپینڈ نہیں ہو سکتے جب تک کانسٹیٹوشنلی جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے کانسٹیٹوشنل کیسے مثلون اگر ایمرجنسی لگتی ہے یا مارچل لگتی ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ اس چیپٹر میں جو بیسک رائیس ہیں ایٹ سے لے کر ٹوئیٹی ایٹ آرٹیکل تک یہ سارے سسپینڈ ہو سکتے ہیں پار سپیسیفک ٹائم ادھر وائل یہ جو رائیس ہیں یہ کسی کو بھی سسپینڈ کرنے کا اگتیار نہیں ہے اور یہ رائیس پاکستان کے ہر شہری کے رائیس ہیں رائیس آف ایوری انڈیویڈیو سیٹیزن آف پاکستان تو دوستو اگر کنکلیوڈ کریں اس لیکچر کو پاکستان میں ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا جو فنڈامینٹر رائیس کے خلاف ہوگا اگر فنڈامینٹر رائیس کے خلاف ایسا کوئی لاب بنایا جاتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے تو اس کو جوڈیشل ریویو کی مدد سے جو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کرا دے سکتی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر آرٹیکل ایٹ آف دے کنسٹویشن آف پاکستان میں ملتے ہیں کمیگ لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور اس چینل کا بھی